لہور اور قریبی علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے بارش کی وجہ سے شہر میں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں آپ نے نمائندے حافظ عبد الرحمن سے حافظ عبد الرحمن رات بھر بارش کا سلسلہ لہور اور اس کے مضافات میں جاری رہا وقفے وقفے سے پہلے بھی جو بارشی ہوئی تھی ابھی ان کے پانی کے نکاسی آپ کا انتظام نہیں ہو سکا تھا کہ مزید بارش سے صورتحال اور ابتر ہو گئی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں شہر میں اس وقت کیا مناظر ہے یہ میرے پیز سے صورتحال یہ ہے کہ لہور میں بزرشتہ تین روز سے اس وقفے کے ساتھ جو بارش کا سلسلہ جاری ہے جہاں اس کے حوالے سے موسم تو خوشگوار ہو گیا لگا لیکن وہاں جو ہے شہریوں کے معمولات زندگی میں کافی حد تک جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں انہیں شیپی کلاکت ہیں وہاں پر پانی بھر جانے سے وہاں کے جو کو مکین میں مکین ہے ان کو دینی کوفت کا شامنہ کرنا پڑا ہے جبکہ شہراؤں پر جو ہے پانی کا مناسب جو ہے نقاض نہ ہونے سے شہریت جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے اس حوالے سے لہور کے جو شہری ہیں ان کا کہنا ہے کہ اپنا یہاں پر موسم کے نگم کے وقت جو ہے یا پارش کے وقت جو زلی انتظامی اور پنجاب حکومت جو ہے اس وقت حوالے سے بلندو پانک تو دعوے تو کر دی ہے کہ بھئی پانی کے نقاض کے حوالے سے ہم نے مناسب بھی انتظام کیا ہے لیکن جہاں پر لہور کے شہری جاں لہور مصوبہ ان کو آنے کے لیے اپنے تفاتر میں آنے کے لیے سکول کے بچوں کو اپنے سکول جانے کے لیے جہاں کو اپنے دروں سے پائے لکھے تو ان کی گلیوں میں محلوں میں شہراؤں میں اس حد تک پانی کا خناتہ کہ وہاں پر ان کو اپنے تفاتر میں جانے کے لیے سکول جانے کے لیے شدید پریشانی اور مشکلات کے سامنا کرنا پڑا تھا اس حوالے پہ جب زلی انتظامیہ کے ساتھ بات کی گئی تو انہوں کا کہنا ہے کہ ہم نے واسا حکام زلی انتظامیہ کے جو لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے سخت لدائیہ جاری کی ہیں لیکن اس حلسلے میں جہاں ہم اپنا انتظامیہ کی جانے سے پانی کے نقاض کے حوالے سے کوئی مناسب انتظامات دیکھنے میں نظر نہیں آئے حافظ عبدالرمان لہور کی وہ شہرائیں جو زر تعمیر ہیں جہاں پر کنسٹرکشن کا کام جاری ہے وہاں پر تو صورتحال پہلے ہی بہت زیادہ کشیدہ اور ناگفتہ بے تھی اور اب تو بارشوں کے باعث مزید پانی کا زمع ہو جانا گڑھے بن جانا تو ٹرافک کی آمد رفت کس طرح متاثر ہو رہی ہے ہمینے بات آپ نے بلکل اس بات کی صحیح نشان دیکھ کی ہے کہ وہ مقامات جہاں پہ بارش پانی کے باعث جو یہ روز گرہ جو مات بس پرنسٹ روز جو یہ نام سے جنسی حقوبہ جہاں روپور میں زیرے تلیر ہے یہ شاہد رہ سے لے کر جو جو ماتا ہے وہاں پہتا تک ہے اس کا روز تمیر کیا جا رہا ہے یہ تیروز کا روز ہے یہ اچھرا روز ہے اس کے علاوہ ہمار روز کے کچھ علاقے جو اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹید ہیں کچھہری روز ہے پاٹی کیر ہے اس کے علاوہ جو آزادی چھوگ ہے آزادی چھوگ ہے اور یہ جو باعث سے آنے والی جہاں امامیہ سلونی پیشت شاہد رہ کے طرف جو لوگوں کے ایک بڑی سزار جو ہے وہ سہر جو یہاں شہر میں اپنے کامتا کے سلسلے میں آتی ہے یہاں کی سیفر کی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ صبح سات بجے سے لے کر اب تک سے جو سلسلہ یہاں پہ سزاریاں کی ایک لمبی لائنے جو ہیں وہ اب تک لگی ہوئی ہیں یہاں پہ جو شہرائیں ہیں یہاں پہ جو گھرے کھوڑے میں ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ بہت شکریہ آفیز عبدالرمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے